دوستو بھارتی سینہ کے جوان اپنی جی جان لگا کر ہمارے دیس کی رکشہ کرتے ہیں تاکہ ہمارے دیس کسی بھی طریقے کا بہاری سنکٹ نہ آ جائے وہ ہمارے دیس کی رکشہ کرنے کے لیے اپنے جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کے ماتہم سے ہم آپ کو ایک ایسے ہی سینہ کے جوان کی کہانی بتانے جا رہے ہیں جس نے اپنے صرف ایک ہاتھ سے ہی چالیس ہتھیار بند لوگوں پست کر دیا اور چلتری ٹرین میں ایک لڑکی کی عزت بتائی جی ہاں دوستو ایک انہوہوی سینک سینہ نیورت یعنی کے ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے ہنسا سے بھرے ہوئے جیون کو پیشے چھوڑتے ہوئے اپنے گرہ نگر یعنی کے ہوم ٹاؤن جانے کے لیے تین لے رہا تھا اچانک ٹرین رکنے کا اشارہ کرتی ہے اور تب ہی چالیس ہتھیار بند لوگوں دوارہ اس کی لیوی ٹرین پر حملہ ہو جاتا ہے اب ایک سینہ کا جوان ہونے کے ناتے اسے کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا یہ ہے وہ سمیتہ جب اس نے اپنی سینہ سے ریٹائرمنٹ لے لیا تھا اور اب وہ لڑائی جھگڑے کا بھاگ پیچھے چھوڑ کر اپنی ایک نئی زندگی شروع کرنے جا رہا تھا لیکن تب ہی یہ حملہ ہو گیا دوستو یہ کہانی ہے 35 سال کے وشنو شرغاستہ کی جو ساتھ بھی بٹائلین میں ایک پورو کارپورل بھالتی سینہ کی آٹھویں گورکہ انفینٹری کے لیے ہوا تھا ان کی اکائی کو دھیان دینے ہو گیا کیونکہ نیپالی گورکہوں کو سبھی سمیہ کے سب سے کٹھن سینکوں کے روپ میں جانا جاتا ہے دوہزار آٹھ میں جب پرنس ہیری کو افغانستان میں تینات کیا گیا تھا انہیں ہر سمیہ گورکہوں دوارہ سنرکشت مافیجے کا سرکشت کیا گیا تھا وہ ید میں سرکشا کے لیے کٹر طریقے کے لیے جانتے ہیں اور ہماری سینہ کی شسان کو بڑھاتے ہیں دو ستمبر دوہزار درس کو پشنے بنگال میں سریشٹا اور پیشے بڑ چوروں کے ایک سنگٹھت گروہ دوارہ شریعہ نام کی لڑکی کے ٹرین کو راستے میں روک دیا گیا جسے ڈکیتوں کے نام سے جانا جاتا تھا سریشٹا نے شروعات میں لٹوروں کا ساتھ دیا اور بنا شبد کے اپنائے مافیجے کا بنا کچھ بولے ہوئے اپنے سارے سوان کو ان چوروں کے حوالے کر دیا لیکن جب انہوں نے بغل میں بیٹھی ایک لڑکی کے ساتھ بلاتکار کرنے کا پریاس کیا تو وہ حرکت میں آ گیا کیونکہ اب بات صرف چوری کی نہیں بلکہ ایک لڑکی کی آبرو کی تھی وہیں بہت دیر تک شانت بیٹھ رہے لیکن تب ہی لڑکی نے مدد کے لیے ان سے پھکا لگائی کہا کہ آپ ایک سینک ہیں کرپیا اپنی اس بہن کو بچائیں تب ہی سریشٹا کے ذہن میں ایک بات آگئی کہ یہ چالیس جرندے اس لڑکی کے ساتھ کیسے کریں گے انہوں نے اپنی بہن کے روپ میں اسے سمجھتے ہوئے اسے بلاتکار کرنے سے ان لٹوریوں سے بچایا اس نے ان لٹوریوں میں سے ایک پر کابو کر لیا اور پھر دوسروں پر حملہ کرنا شروع کر دیا انہوں نے کہا کہ باقی تین لٹوری بھاگ گئے جب انہوں نے ان میں سے تین کو اپنی خکری جو کہ گورخہ لوگوں کا چاکو ہوتا ہے اس سے مار ڈالا اور آٹھ انڈاکوں کو وہی پر گھائل کر دیا اور یہ ہے بات ہے انہوں نے آج تک کسی کو نہیں بتائی کہ انہوں نے گیارہ بڑے لوگوں کو کس طریقے سے وہاں سے نکالا تھا یہاں تک کہ حاصل پدھ ایکسن فلموں پر اٹھائے گئے لوگوں کے لیے ان کے کاریوں کے انترے کی منموجی ہیں سچ ہے کہ وہاں بری طریقے سے گھائل ہو گئے تھے لیکن چالیس سست پرسنوں کے ساتھ کوئی بھی لڑائی جس سے آپ دور جا سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ ایک مہاقابی جیت ہے لیکن اگر وہ چالیس کے چالیس لوگ ان پر ایک ساتھ ٹوٹ پڑتے تو ان کی کیا حالت ہوتی لیکن انہوں نے اس سمائے اس چیز کی بلکل بھی پرواہ نہیں کی انہیں پرواہ تھی تو کیول ایک لڑکی کی عزت کی جسے اس نے اپنی بہن بنا لیا تھا انہوں نے ماتر اپنے ایک حادثے ان چالیس لوگوں کو ایسی پٹھکنی دی کہ وہ وہاں سے بھاگتے ہوئے بنے دوستو یہ کوئی آشیر کی بات نہیں ہے کہ سریشتہ نے کیول بھارت نیپال ریٹین اور اس سے آگے کے پرسکار جیتے ہیں بھارتی سینہ نے انہیں عدھکارک طور پر سینہ نیورتی سے واپس آنے کے لیے منانے کی بھرپور کوشش کی سمبوتہ ایک ویکتی راج نیتک ودرو کے روپ میں جو بھارت کے دوستوں کو جمع کرنے میں گھبرائے گا اپنی اچانک پرسدی اور افسروں کو پرسط کرنے کے باوجود سریشتہ نے اس پسٹ روپ سے سانتی پوروک ریٹائرمنٹ ہی چھنا وہاں مول روپ سے ریٹائرمنٹ چاہتے تھے ہمارے دیس کا اتحاس ایسے ہی سہاسی سینہ کو دوارہ عویسوسنی پلائن سے بھرا ہوا ہے سریشتہ اس لڑائی میں سامنا کرنے والے عویسوسنی بادہوں کے کارن بہار کھڑے ہیں اور بنمرتہ کے ساتھ اس نے بعد میں پردشت نہ کیا نہ اپنی اس کہانی کا چارہ طرف ڈھنڈورہ پیٹھا وہاں نہ کیول اپنے دوارہ کیے گئے کاریوں پر چرچہ کرنے سے سنکوچ کرتے ہیں بلکہ ہر ساخشاتکار میں یعنی انٹرویوں میں انہوں نے اپنی سفلتہ پر آشار وقت کیا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ وہاں صرف اپنا کام کر رہے تھے گمبیرتہ سے اس کے پاس اپلبد پرتیکش ادھارن اس طرح بھائیوہ لگتا ہے کہ یدھو میں دشمن سے لڑنا ایک سینک کے روپ میں میرا کرتا ہوئے ٹرین میں ڈکیتوں کو لے جانا ایک انسان کے روپ میں میرا کرتا ہوئے تھا اور اس لڑکی کی عزت بچانا اس سمیں میرے لیے سب سے بڑا کرتا ہوئے لگا ایک گھاتا کی عددہ جو اجنبیوں کی رکشہ کے لیے اب اس سسنیاں بھاداؤں پر ٹوٹ پڑتا ہے اور جیتتا بھی ہے اور پھر عدبد ون لائنر کے ساتھ اپنی اپلبدیوں کو خارج کرتا ہے وہاں ایک آدمی ہے وشنو سریشٹا ماترہ تو آپ کو سلام کرتا ہے اور ہم بھی اس ویر جوان کو تہے دل سے سلام کرتے ہیں تو دوستو اس ویر جوان کے بارے میں آپ لوگ کی کہہ رہا ہے اپنی راہ ہے میں کمیٹ باکس میں ضرور دیجئے گا دھنے بات ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنے بات اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو اسے لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور آگے بھی ایسی ویڈیو دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹا بجانا نہ بھولیں دھنے بات آپ کا دن سب